سرورا شاہاں قریمہ نستگینا اشرفا قرمت روح پیمبر یقنظر انسوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوریں حاضر قرب قیامت کا وقت ہے جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح آسمان سے بارش برس دی ہے اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس دور کے لوگ امت کے پہلے معزز لوگوں پر لانت کریں گے اور اسی نشانی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چھوٹے مرزا صاحب دجال جیلمی ان کا ایک کلپ میرے سننے میں آیا جس کے اندر وہ رفع الیدین نہ کرنے والوں پر لانت کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ترمزی کی روایت ہے آقا کریم علیہ السلام کی جو سنت جانبوجھ کے چھوڑتا ہے نبی پاک نے اس پر لانت فرمائی ہے جو رفع الیدین نہیں کرتا لہذا اسے ثابت ہوا اس پر لانت ہے ٹو ون فائی فور ترمزی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ چھے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اس میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیعت کے ساتھ یعنی ان کو ظلیل کریں ان کے اوپر ظلم کریں ان کو حقیر جانے اور جو میری سنت کو جانبوجھ کے چھوڑے اور معذرت کے ساتھ جو رفع الیدین چھوڑ رہے ہیں وہ سنت سے نفرت اور حقیر کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں قرب قیامت کا یہ ایک فتنہ ہے جس نے ایک نیا شوشہ نکال دیا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا نعوذ باللہ وہ نبی پاک حدیث کے مطابق لانتی ہے حالانکہ رسول پاک کے صحابہ اکرام کی کثیر جماعت رفع الیدین نہیں کرتی تھی وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ٹرن میں اس کے پورے دلائل بخاری اور مسلم سیاستہ سے ارز کریں گے کہ کون کون سے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے اور جو کرتے تھے وہ بعد میں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اب جنہوں نے امت پر لانت کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور اس چھوٹے چھوٹے فوروی اختلافات کو اچھال کر آقا کریم علیہ السلام کی امت کو مشرق قرار دینا ان کو بدتی قرار دینا ان پر لانت کرنا ان سے آج میرا صرف ایک سوال ہے اور جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب اگر صبح قیامت تک بھی مل جائے تو تشریف لے آئیے گا ایک سوال جس کا جواب قیامت تک یہ نہیں لاسکتے جو رفع الجدین کا جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ان سے ایک سوال کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث یہ جو کہتے ہیں نا ساڑھے کو لتے ہیں نا سو حدیثہ نے اسیانے تو انو دو سو ننانویں ماف اللہ اللہ جی اکلایا ہو صرف ایک صحیح الاسناد روایت جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا ہو کہ تم رفع یدین کرو ایک روایت صرف دنیا کی کسی کتاب سے لے آو صحیح الاسناد دنیا کائنات کے زخیرہ حدیث میں ایک روایت بھی نہیں ملتی حضور نے کسی ایک صحابی کو فرمایا ہو کہ تم رفع یدین کیا کر حالانکہ جہاں تک مسواق کی بات تھی کہتا ہے جی چھوٹی چھوٹی سنتیں کیونکہ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتیں بتا رہے ہوتے ہیں کبھی مسواق لگا لیتا ہے حضور نے مسواق کا طریقہ بتایا خود فرمائی لیکن رفع یدین کا تو ساری زندگی مکی مدری زندگی میں کسی ایک سے ابھی کو بھی حضور نے تعلیم نہیں دی نہیں جی عبداللہ ابن عمر کینکریاں مارتے تھے انشاءاللہ یہ تو ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ عبداللہ ابن عمر خود رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے نہیں جی عبداللہ ابن عمر کینکریاں مارتے تھے اب سوال یہ ہے میں کہتا ہوں سب سے پہلے کینکریاں تو آپ کو پڑھنی چاہیے عبداللہ ابن عمر آج ہوں دے تھے وٹے سارے ہیں تو پہلے عبداللہ ابن عمر تو آنو مارنے سن اس کی وجہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رفع یدین تھا نماز میں وہ کل نماز چار رکتی نماز میں اٹھائیس مرتبہ تھا یہ چھوٹے مرزا صاحب دجال جیلمی اور تمام خوار جہباب نماز میں دس مرتبہ رفع یدین کرتے ہیں اب وہ اٹھائیس مرتبہ رفع یدین کس طرح تھا یہ میرے سامنے سنن النسائی ہے سب سے پہلا رفع یدین جب نماز شروع کرتے رسول اللہ رفع یدین کرتے اس کے بعد سنن النسائی جلد ایک صفحہ ایک سو پینسٹھ ہے حضرت مالک ابن حویرس سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَسَهُ مِّن الرَّكُع رکو جاتے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت چار رکتی نماز میں چار رکو ہیں رکو جاتے اور سر اٹھاتے آٹھ مرتبہ رفع یدین ہو گیا اس کے بعد وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَسَهُ مِّن السُجُود سجدے جاتے وقت اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت چار رکتی نماز میں آٹھ سجدے ہیں اور دو دو مرتبہ بنا سولہ مرتبہ سولہ اور آٹھ چوبیس بن گئے اور چوبیس سے پہلے تکبیر تحریمہ والا پچیس مرتبہ رفو الیدائن آگے سنیے سنن ابن ماجہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر باسٹھ کی روایت ہے حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارفع یدیہم اکل تکبیرات فی الصلاة المکتوبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ رفو الیدائن کرتے پہلی اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفو الیدائن ستائیس مرتبہ اور پہلے قادع سے اٹھتے وقت اٹھائیس مرتبہ یہ وہ روایات ہیں جو بخاری مسلم اور صرف سیاستہ کی حدیث ہیں یہ جنہوں نے سیاستہ کا جھنڈا اٹھایا نہیں نہیں ہمیں تو سیاستہ سے حدیث دکھاؤ یہ ساری روایات سیاستہ کی روایات رحمت کائنات کی زندگی میں اٹھائیس مرتبہ رفو الیدائن جو حضور نے اپنی زندگی میں چار اکتی نماز میں فرمایا اور ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو دس مرتبہ کریں گے جو رسول اللہ کے اب حدیث ہم سنائیں گے تمہیں ترمزی والی جو نبی پاکی سنت چھوڑے گا اس پر لانتی تو پہلے لانتی تو آپ خود بن گئے جو رفو الیدائن نہیں کرتا حالانکہ علی عزباللہ ہمارا ایسا بلکل مذہب نہیں ہے کہ جو رفو الیدائن کرتا ہے ہم اس کو لانتی کہے نہیں نہیں امت مصطفیٰ کا ایک گروہ شوافے میں وہ رفو الیدائن کا قائل ہے حنابلہ میں رفو الیدائن کرتے ہیں اور ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں ان کے امام ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں اصل ان فتنہ پرور لوگوں پر ان کی زبان میں لانت کی جاتی ہے کہ نہیں جی وہ رسول پاک نے تو لانت کر دی تھی تو اس روح سے حضور نے کیا اٹھائیس مرتبہ آپ کرتے ہو دس مرتبہ تو اس اعتبار سے تو لانت آپ پہ بھی پڑے گی نہیں یہ عبداللہ ابن عمر کنکریاں مارتے تھے عبداللہ ابن عمر کنکریاں مارتے تھے حضور نے کیا اٹھائیس مرتبہ آپ کرتے ہیں دس مرتبہ عبداللہ ابن عمر تو سب سے پہلے کنکریاں آپ کو ماریں گے اگر چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑو اگر کرنا ہے تو پورا اٹھائیس مرتبہ کرو پھر کہیں گے نہیں نہیں وہ سجدوں والا منسوخ ہو گیا تھا تو میں آپ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں قیامت تک کا وقت ہے کسی سیل سناد روایت سے اس کا ہجری کا سن بتا دیجئے کہ کس سن ہجری میں سجدوں والا رفع الیدین منسوخ ہوا تھا جس دن اس کی تاریخ مل جائے بابی مفتوح مادم تحیہ اگلی ٹرن میں رفع الیدین صحابہ اکرام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاز اور رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے عبداللہ بن عمر خود رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے انشاءاللہ اس کے تفصیلی دلائل اگلی ٹرن میں آئیں گے اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچ کر آقا کریم علیہ السلام کی صحیح سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ اگلی ٹرن میں روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں